لہور ہائی کوٹ نے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیلو رحمان کی گرفتاری اور اعتصاب عدالت سے جسمانی رحمان لینے کے خلاف اور زمانت پر رہائے کی درخواستوں پر سمات ساتھ اپریل تک ملتبی کر دی اعتصاب احسن نے عدالت کو بتایا کہ نیاب آڈننس اکتوبر دو ہزار انیس کے تحت میر شکیلو رحمان کو کوئی سوال نامہ دیا نہیں گیا نیاب نے میر شکیلو رحمان کا تیار کردہ سوال نامہ بھی رکھ لیا اگر نیاب وہ سوال نامہ عدالت میں پیش کر دے تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے ریاض شاکر کی رپورٹ دیکھئے لاہور آئی کوٹ کے جسٹرس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے میر شکیلو رحمان اور ان کی اہلیہ کی درخواستوں پر سمات کی جسٹرس فاروق حیدر بینچ کے دوسرے رکن ہیں میر شکیلو رحمان اور ان کی اہلیہ کی جانب سے بیریسٹر اعتزاز حسن اور امجد پرویز ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے بیریسٹر اعتزاز حسن نے اپنے دلائل میں کہا کہ میر شکیلو رحمان کو شکایت کی تصدیق پر بلا کر گرفتار کرنا غیر قانونی ہے اکتوبر 2019 کے آڈیننس کے مطابق نیاب نے میر شکیلو رحمان کو پہلے سے کوئی سوال نامہ نہیں دیا اگر نیاب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میر شکیلو رحمان کو کوئی سوال نامہ دیا گیا تو عدالت میں پیش کر دے میر شکیلو رحمان خود جو سوال نامہ تیار کر کے نیاب آفیس لے کر گئے تھے نیاب نے وہ بھی رکھ لیا اگر نیاب وہ سوال نامہ پیش کر دے تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے میر شکیلو رحمان پر نیاب جو الزام آئد کر رہا ہے وہ چونتی سال پرانا سیول معاملہ اور پرائیوٹ پارٹیوں کے درمیان سیول ٹرانزیکشن ہے انیس سو چیاسی کے سیول معاملے کو دوزار بیس میں بڑا مہدہ بنا دیا گیا نیاب نے اپنے تشکیل کے بیس سال تک اس معاملے پر کچھ نہیں کیا یہ میرٹ پر بھی کوئی کیس نہیں بنتا میر شکیلو رحمان کو گرفتار کرنے پر بدنیتی واضح ہے اعتزاز آسن نے مزید کہا کہ نیاب کی اپنی رپورٹ بڑی دلچسپ ہے نیاب کہتا ہے کہ میر شکیلو رحمان الاتی ہیں حالانکہ میر شکیلو رحمان الاتی نہیں انہوں نے تو حاکم علی وغیرہ سات افراد سے اراضی خریدی الاتی تو حاکم علی وغیرہ تھے عدالت کے استفسار کرنے پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بتایا کہ درخواست گزار کی تیتیس کنال اراضی پہلے ہی برلبے نہر موجود تھی باقی اکیس کنال اس کے ساتھ مل گئی جو کہ قریب بھی سیوک سنٹر والی جگہ پر تھی اتضاز آسن نے کہا کہ یہ غیر قانونی نہیں ویسے بھی یہ معاملہ اب چیلنج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر اترازات اٹھانے کی قانونی مدت ختم ہو چکی ہے اس معاملے پر تو سیول دعویٰ تک دائر نہیں کیا جا سکتا ہم تعامل کریں گے لیکن درخواست گزار کو پہلے غیر قانونی حراست سے رہا کیا جائے عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے ہونے والی گرفتاری اور ریمانڈ کال ادم قرار دے نیب نے شکیل رمانڈ کو گرفتار کرتے ہوئے دوزار انیس کی بزنس مین پالیسی کی بھی کلاف ورزی کی اتضاب عدالت کے جاج نے جسمانی ریمانڈ کے تحریری حکم میں ریمانڈ کی وجوہات بھی بیان نہیں کی نیب کا تیش شدہ منصوبہ تھا کہ میر شکیل رمانڈ کو گرفتار کر لیا جائے عدالت نے اس تفسار کیا کہ زمین ایکوائر کرنے کا ایوارڈ کب ہوا نیب کے وکیل نے کہا کہ انیس سو چھاسی کو محمد علی کے نام پر ایوارڈ جاری ہوا اتضاب عدالت نے استدا کی کہ میر شکیل رمانڈ کی نیب میں گرفتاری اور حراست کو غیر قانونی قرار دے کر ملزم قوم قدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دیا جائے میر شکیل رمانڈ زیادہ عمر کے ہیں اس لیے زمانت پر رہا کیا جائے عدالت نے سات اپریل کو نیب پرسیکیوٹر کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی